بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیرہ ستمبر بروز سنوار ہم بات کریں گے تین اہم کیسز کے حوالے سے نور مقدم قتل کیسز کے قاتلوں کی درخواہ زمانت پر آج اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی ہے اور دوران سمات اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر جس طرح سے احتجاج کیا گیا ہے جو مقتول کی فیملی ہے اور سیول سوسائیٹی ہے اور خاجہ حریص صاحب جو پیش ہوئے ہیں جو شریف خاندان کے ذاتی وکیل ہیں وہ پیش ہوئے ہیں قاتلوں کی طرف سے بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے خورم لغاری جو کے ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے خلاف ایک درخواست دی گئی تھی مقدمہ درج ہوا تھا اور ان کی درخواہ زمانت پر آج سمات ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آج ایک دن میں دو بڑے سرپرائز دیے گئے ہیں ایک اٹارنی جنرل اف پاکستان کی طرف سے اور ایک چیف جسٹس اف پاکستان کی طرف سے نہ صرف جو کر پاکستان پیپس پارٹی ہو اور دوسری طرف جو بار کانسلز ہیں ان کو بھی قرارہ جواب دیا گیا ہے چیف جسٹس گلزار صاحب کی طرف سے اور کہا گیا ہے کہ آپ جو یہ احتجاج کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کوئی اور ہے یہ ججز کی تقرری کا معاملہ نہیں ہے آپ کا مقصد کوئی اور ہے اور آپ کو کوئی اور چلا رہا ہے بڑی اہم تفصیلات ہیں اور آج چیف جسٹس پاکستان کا جو کھڑاک ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس ان کی گفتگو اور ریمارکس کے بعد بھی کیا بار کانسلز مختلف سیاسی جماعتوں کا آلہ کار بنے گی بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم خورم لغاری جو کیمپی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کی درخواہ زمانت کو دیکھ لیتے ہیں آپ جانتے ہیں ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا اور ایک خاتون یہ مقدمہ درج کیا تھا ڈی ایچ اے لاہور کی یہ خاتون ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے حراسہ کرتے ہیں اور ایک سال تک مجھے استعمال کرتے رہے اور کسی نکاح نامے پر بھی زبر پردستی وہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن مجھے اپنی جو خاندان ہے اس کا حصہ نہیں بنانا چاہتے اور بھی بہت سارے الزمات یہ ایف ای آر کا میں آپ کو متن بتا رہا ہوں اس پر مقدمہ درج ہوا تھا اور خورم لغاری نے خورم لغاری جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہیں اور جانگیر ترین گروپ کے کرتا دھرتا ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا انہوں نے درخواہ زمانت دائر کی آج ان کی درخواہ زمانت پر جب سمات ہوئی تو عدالت میں مدی کی طرف سے صلح نامہ جمع کروا دیا گیا ایڈیشنل سیشن جج صاحب میں رائے محمد یاسین شہین صاحب ان کی عدالت میں خورم لغاری کی درخواہ زمانت پر سمات ہوئی ملزم پیش ہوا مدیعہ نے بیان دیا کہ ہمارے صلح ہو گئی ہے اور خورم لغاری کی زمانت پر کوئی اتراز نہیں ہے اور میں مزید کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتی عدالت نے خورم لغاری کی ابوری زمانت پچاسزار روپے کے عوض کنفرم کر دی اور جو آن دی بیسز آف کمپروم ان کی درخواہ زمانت منظور کر لی اور باقی جو آن کا صلح نام ہے یا اسٹام ہے وہ پھر جمع کروایا جائے گا ٹرائل کورٹ میں اور ٹرائل کورٹ میں اگر مدیعہ بیان دے گی تو ان کی آتک جو مقدمہ ہے وہ خارج ہو جائے گا اور ان کی آتک جو کیس ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ جو ہے اب اس میں کیا کون صحیح تھا کون غلط تھا ایک ایف ای آر ہوتی ہے ایف ای آر میں بڑے سیریس الیگیشنز لگایا جاتے ہیں ایک ایم پی اے پر اور اگر ایم پی ا ایسا تھا تو کیا وہ صادق اور امین رہا اور اس کے بعد جو یوٹرن لیا گیا ہے خاتون کی طرف سے کیا کسی پریشر میں آکے پیسوں کے لالچ میں آکے کس مقصد کے لیے انہوں نے معاف کیا ہے یا صلح کی ہے یہ ساری چیزیں آنے والا وقت بتائے گا لیکن ان کا جو معاملہ ہے وہ آج وائنڈ اپ ہو گیا ہے نور مقدم قتل کیس میں جو قاتل کے باپ ہیں جو قاتل کے سہولتکار بھی ہیں زاکر جافر اور ان کی جو وائف ہیں اسمت ان کی درخواہ زمانت پر سمات ہوئی نور مقدم کے جو والد ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور اس کیس کی جو سمات ہے اس میں یہ عدالت میں کہا گیا اسلام آدھائی کورٹ میں جو شوکت ہیں شوکت مقدم ان کی طرف سے عدالت کو کہا گیا کہ وہ پاور فوٹرنی اپنا جمع کروا دیں گے لیکن ان کی عدالت سے التجاہ یہ ہے کہ جن ملزمان کی درخواہ زمانتوں کو منسوخی کی درخواہ دی ہوئی ہے اور وہ ترابی واکس والے ہیں جن کی درخواہ زمانتوں کی منسوخی کے لیے جو شوکت مقدم ہے اس نے رجوع کیا تھا اسلام آدھائی کورٹ سے تو عدالت سے گزارش کی کہ ان کیسز کو بھی اور ان درخواستوں کو بھی ان زمانت کی درخواستوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا جائے اور اکٹھا ان کو سنا جائے یکجہ کیا جائے تو عدالت نے کہا کہ منسوخی زمانت کی درخواستوں کی الگ گراؤنڈ ہوتی ہیں وہ الگ معاملہ ہے زمانت لینے کی الگ گراؤنڈ ہوتی ہیں جو بیل پیٹیشن ہے اس کا الگ معاملہ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ مکس نہیں ہو سکتی یا یکجہ نہیں ہو سکتی آپ اپنا وقالت نامہ جمع کروائیں خواجہ حارس صاحب جو کہ وکیل ہیں شوکت مقدم کے اور عصمت کے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ملتوی نہ کریں اور میکسیموم اگر تاریخ دینی ہے تو ان کو کل کا ٹائم دیں زمانت ہے پوسٹ ریس بیل ہے اور ملزمان بے گناہ جیل میں ہیں عدالت نے خواجہ حارس صاحب اب جب پیش ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کا جو رویہ ہے وہ کیسا ہوگا عدالت نے پندرہ ستمبر کی تاریخ مقرر کیا اور اب پندرہ ستمبر کو جو زاکر جعفر اور ان کے جو ملزمان باقی ان کی جو وائف ہے ان کے خلاف جو ان کی طرف سے درخواست مانتے ہیں ان پر سمات ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خواجہ حارس صاحب اسی طریقے سے ڈٹے رہے اور شریف خاندان کی سپورٹ رہی تو ان ملزمان کی زمانت منظور ہو سکتی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو انصاف ہے اس کا کھلواڑ ہوگا اگر ان درندوں کی زمانت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو جسٹس آمر فاروق صاحب کی عدالت کے باہر جو مقتولین ہے مقتولین کی فیملی ہے جو مقتولہ کی فیملی ہے وہ وہاں پر جمع تھے اور سوال سوسائٹی کے لوگ بھی جمع تھے اور انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا اور احتجاج کر کے اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروایا اور جو نور مقدم کے والد ہیں اس نے بھی اسے احتجاج میں حصہ لیا اور کہا کہ ہمیں احتجاج اس میں انصاف چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو درخواستیں ہیں ان کی زمانت کی درخواستیں ہیں وہ خارج ہوں گی اور ہمیں انصاف ملے گا پھر آج فول کورٹ ریفرنس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے سال کے شروع ہونے کا اور سپریم کورٹ میں نئے سال شروع ہو گیا ہے چیف جسٹس گلزار صاحب نے جو آج خطاب کیا اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے جو اس میں خطاب کیا اور پھر پاکستان بار کانسل کے نمائندہ نے جو خطاب کیا صرف یہ تین خطابات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چیف جسٹس گلزار صاحب نے جو پہلا جملہ کا انہوں نے کہا کہ ججس تائناتی کے معاملے پر ہم نے ہمیشہ بار کانسل کی رائے لی ہے سمجھ نہیں آتا کہ ججس کے تقرر پر احتجاج کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے یہ وہ جملہ ہے جو سکرکس ہے آج کی گفتگو کا اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چیف جسٹس گلزار صاحب کو شاید آئیڈیا نہ ہو کہ پاکستان بار کانسل ہے یا جو باقی بار کانسل یا بار اسوسییشنز ہیں وہ کیوں احتجاج کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیف جسٹس گلزار صاحب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجوہات کچھ اور ہیں اس کے پیچھے عوامل کچھ اور ہیں اس کے پیچھے شخصیات کچھ اور ہیں اس کے پیچھے چہرے کوئی اور ہیں اور یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ جو احتجاج ہے یہ کوئی رول آف لاؤ کے لیے نہیں ہے یہ کوئی وکلہ کی کسی کاؤز کے لیے نہیں ہے یہ جسٹس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے نہیں ہے یہ کسی اور مقصد کے لیے ہے چیف جسٹس گلزار صاحب نے کہا کہ جو کوئیڈ کی وجہ سے مقدمات ہیں ان کو نپٹانے میں بھی کافی سستی آئی لیکن اس کے باوجود عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں جو سائلین ہیں ان کے لیے سات عدالت نے کہا کہ بار کانسلز نے یک طرفہ موقف اپناتے ہوئے معاملے کو اٹھایا اس معاملے پر بار کانسلز کا صدور کو متعدد مرتبہ دعوت دی گئی لیکن انہوں نے جب بھی ان کو دعوت دی جاتی تھی وہ کہتے تھے وہ پشاور میں ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر کو جب کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کا کوئی ہے معاملہ تو آپ آئیں بیٹھ کر بات کریں آپ عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کر چیف جسٹس کے خلاف نعرے لگائیں گے چیف جسٹس کو آپ گالیاں دیں گے سپریم کورٹ کے خلاف نعرے لگائیں گے سپریم کورٹ پر آپ یہ الزام لگائیں گے کہ موجودہ چیف جسٹس فوج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا کوئی گٹھ جوڑ ہے تو اس سے معاملات تو حل نہیں ہوں گے آپ معاملات کو حل کریں بجائے اس کے کہ آپ دوسری طرف جائیں اور دوسرے معاملات کو دیکھیں یہ کہنا تھا چیف جسٹس گلزار صاحب کا جو ان کا مقصد تھا بات کرنے کا اصل محرکات کا وہ یہ تھا کہ کئی دفعہ ہم نے ان کو بلایا ہے اور جب ان کو بلایا جاتا ہے بار کونسلز کے بڑوں کو تو وہ کہتے ہیں وہ آویلیبل نہیں ہیں تو پھر یہ معاملہ کیسے حل ہوگا چیف جسٹس پاکستان نے مزید یہ بھی کہا کہ بار کونسلز اور وکلا کے لیے اب بھی دروازے کھلے ہیں اور اگر کوئی لیگل پوائنٹ پر کوئی اختلاف ہوگا تو ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے معاملات کو جو ہے وہ اچھالنا شروع کر دیں اور ہم اس کے اوپر احتجاج شروع کر دیں اس کے اوپر واویلہ مچانا شروع کر دیں یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا ساتھ ہی جو اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ جو گزشتہ سال ہے اس میں بار اور بینچ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہیں اور سنیورٹی کا معاملہ ہے جب تک اس پر کوئی قانون سازی نہیں ہوگی یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا قانون بننا چاہیے سنیورٹی کوئی اصول نہیں ہے سنیورٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ساری کی ساری جو معاملہ ہے وہ ہو اس وجہ سے جو سنیورٹی کا قانون ہے یا اصول ہے اس کو ہمیں بھولانا ہوگا اور ہمیں قابلیت کو دیکھنا ہوگا اور انہوں نے کہا کہ جو سابقا سال ہے اس میں جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے وہ بڑے خوشائند ہیں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بار کانسل جس طریقے سے وہ وکلا کاس کے لیے کام نہیں کہہ رہی ان کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور یہ جو استعمال ہو رہا ہے یہ معاملہ خرابی کی طرف جائے گا اور سیاسی جماعتیں جب خود کچھ نہیں کر سکیں تو انہوں نے پھر دوسرے جو ایک پروفیشن ہے اس کو آگے کر دیا ہے اور ان کے ذریعے چیف جسٹس گلزار پر یا سپریم کورٹ پر یا ججز پر اپنا غصہ نکال رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بار کانسل اس وقت گروپ بن چکا ہے قاضی فائزیسہ صاحب کا اور قاضی فائزیسہ صاحب کے حامیوں کا یہ گروپ بن چکا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں دوسری طرف جو پاکستان بار کانسل کا نمائن دے تھے امجد شاہ صاحب نے فل کورٹ ریفرنس سے جو خطاب کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سابقا عمر کے جو کیس ہیں پرویز مشرف کا وہ فکس نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو درخواستیں ہیں وقار سیٹ کی وہ نہیں فکس کی جاتی ہیں جو باقی معاملات ہیں ان پر بھی سپریم کورٹ اپنی مرضی کرتی ہے سپریم کورٹ نے سنیورٹی کا حصول اٹھا کر پھینک دیا ہے سپریم کورٹ اپنی مرضی سے معاملات کو چلانا چاہتی ہے اور کبھی منتخب وزیر آزم کو پھانسی دی جاتی ہے کبھی تو انہیں عدالت کی تلوار لٹکا دی جاتی ہے وزیر آزم کے سال پر عالی عدلیہ کے ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی عدی نہیں لینا چاہیے یہ جو معاملہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور بہت زیادہ تنقید کی میں سمجھتا ہوں کہ آج چیف جسٹس گلزار صاحب نے جو کھل کر بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے احتجاج کے پیچھے اصل محرقات کچھ اور ہیں تو آج واضح ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے اور اس کے پیچھے کھلاڑی کوئی اور ہیں اور اس کے پیچھے اصل چہرے کوئی اور ہیں جو آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات